درود پردو ملکے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی اتنا تھک گئے ہو کہ درود بھی نہیں پڑھ جا رہا صدہ جیئے آپ صدہ سخیر ہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہے اور کائنات کی ملکن جناب سید دوریت عمران شاہ صاحب کی یہ بھرپور نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اتنا تھوڑا پڑھنا چاہیے کہ بانٹ بانٹ کے بھی اگر آٹھ دس منٹ ایک بندے کے حصے میں آئے تو مجلس ایک مناسب وقت پہ اختتام پذیر ہو جائے یہی اسلوب ہیں ذاکری کے نہ میں گھنٹہ ڈیڑ پڑھ لوں تو کوئی بڑا کام ہو جائے گا اور نہ میں دو قطع پڑھوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا مالک آپ کو عزت دیں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ کی توجہ بشم اللہ آپ کی توجہ ہو گئی تو میں شاہد دوسری پہ ہی چھوڑ دوں مقصد حاضری ہے قطن زاکری منوانا مقصد نہیں ہے پروردگار سال کی پہلی دعا ہے یہ کہا چاہیے دو طرح امیٹ ہاتھ کھو لی ہیں تیری بڑی مہربانی پروردگار آپ جیئے آپ سلامت رہیں بلکل کوئی شناسہ ہی میرے ذات کسی کی ہے یا نہیں ہے جو علی شناسہ ہے نا وہ مجھے دیکھے میری بات سنے اپنے آپ پہ جبر کرے اپنے آپ پہ کابو بھی کرے دل چاہے تو بولنا نہیں تو یالی یالی پروردگار سال کی پہلی دعا ہی ہے من میں کسی بھی جرم کی تشویق ہی نہ ہو بہت زمجان شاہ جی کہ ہوں پر آپ پر تو اڑا اطرام کیتا ہے اللہ ہم دی زندگی تراز کرے اللہ ہم دی زندگی تراز کرے اللہ ہم دی زندگی ہوئے دوریہ جیوے بابی اختر شہوری ہے سارے ملک دے چھوڑے بندے بانین تیہ میں تشویق ایک لفظ پڑھیا ہے تیہ انچوک کر گیا ہے پورے پاکستان چھوڑے ہم اجمائے بجے میں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے میں کہا پروردگار تشویق شاہ کنو آدم پروردگار سال کی پہلی دعا ہی ہے من میں کسی بھی جرم کی تشویق ہی نہ ہو جس میں ترے علی کی گواہی نہ دے سکوں ایسی کسی نماز کی توفیق شاہ باش شاہ باش جنہیں علی کہنا آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ ہائے گری آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت رہیں کائنات کی ملکی نہ آپ کوئی سکتے کائنات کی ملکی نہ آپ کوئی سکتے سوائے گمہ حسین کہیں یہ بچے سلامت رہیں ہاتھ کھولی حسین دعاستی ایک قطعہ میں پڑھ گئے ہیں تو میں ہر پڑھوں ہاں تو یہ آلی مدد غازی رواستی نراز نہ ہوئی پاکہ رواستی رنج نہ ہوئی مولا حسین استدینی سلطان رسالت کا یہ فرمان ہے شوقت سلطان رسالت کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ دونوں ہاتھ میں غازی کے علم کی طرف ہے ستر سے ایسی ہزار بندہ تھا مارٹن روڈ کراچی چوتھے بسرے پہ محفل ختم ہو گئی سلطان رسالت کا یہ فرمان ہے شوقت ان فت کے تقاضوں کو بدلنے نہیں دوں گا بیٹی کی ولایت کی قسم حشر کے دن میں زہرہ کے عزادار کو جل لے شاباش 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 جلے نہ کرو حسین بی مادا ہاتھ چاہاں لگی اللہ اکبر ساکیب جیو جیب آوے جی راضی رہا ہے پتروں دے شاہر آباد مرشب لیکن یہ مطلب نہیں اچھا پروردی گار سال کی چلو چالاؤں نہیں گال کیتی ہے چار مصرے ہور پڑھ دیں امام حسین دے آپ اتنا دے قسم میں پورے ارادے نہ لٹھیں بے آج سب تو تھوڑا میں پڑھنے تے جے بول پائے ہو تو ان حسین دے عزت دا واسطہ ودگل حکمیں کرنی ہے اے تو ان غازی دا واسطہ او دے تو اتنا ضرور بولنا ہے دریت کتنا میرا حق بڑھیں حسین دے موجودگی دے قسم میں ساکر میں اپنے اندر اس اتنا مطمئن ہے نا بے یہ مسائی میں لکھیں قرآن سے میں جب دے لکھیں میں کوئی ساتھ اتھواری آگ چکے ہیں میرے کفن جی ہمیں زرک ہے تیگوں کافی ہیں بیٹی سے محمد کہہ رہے تھے بطول میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں اللہ اکبر اتنا پیار کرتا ہوں علامہ صاحب شاید یہ بندے پرداشت نہ کریں بطول میں تیرے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہوں شاہباز شاہباز نا 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 میں چودہ دی کسم میں ارمانہ کا سپندہ دیکھ باباکتر شاہ یہ سالیندہ دیکھیں بولتا آو یہ لیبری ہے کل کی بات رہی ہے بھی چلو میرے ساتھوں یہی لیبری کھولتا ہوں یہاں سے کذابیں نکال دیتا ہوں نہ نکال کے دوں مجھے چوک پکھا کر کے گولی مار دینا جو بندہ علیوں میں پڑھتا ہے وہ نہ بولا وہ اسے اٹھا دوں گا سوالی کہتا ہے میں پانچ رہے امام کی بھارگاہ میں یوں کوئی بات پوچھ رہے میں نے دیکھا ہے باکر معصوم کے ہاتھ میں تسبیح ہے دانے گر رہے ہیں والا رہی یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کہتا ہے میں پاہ پہ گرہ میں نے کہا مالا یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا کچھ بھی نہیں کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہے دادی کے نام سے شفاہ لے رہا ہوں بد رسید ہے بندہ کہ دمائی شیئر جو نہیں بولا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر شاباش شاباش اللہ احمد صاحب میں نے باو جی سے ٹائم مانگا ہے یہ صرف یہ شیئر نہیں سارا جہان لائف سنگا ہے میں باو جیتنے اطلاع کرتا ہوں باو درگام چاہ جی کا اور بغیر کسی لالچ کے میرے اپنے من کی یہ بات ہے آپ مجھے چھیڑیں گے تو میری کتابیں کھلتی جائیں گی کہہ دوں ایک لفظ اگر اس پندال میں ایک بندہ باب اختر ساتھ چپ گر گیا نا سمجھنا تمہارے بیٹے کو اس نے فیر مار دیا آو رکھا مالیوں کے سر پہ قرآنوں سے پوچھو شوکت ادا شوکت ماتبیوں کی جوتییں سیدھی کرنے والا پوچھ رہے کیا تلسم ہے بطول کسے پتا امام اس کے نام سے شفا لیتا ہے رسول اس کی چادر سے شفا لیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام اس کے نام سے شفا لیتا ہے رسول اس کی چادر سے آخری چار میں سے ساکر راضی رہنے حکم تیرا پورا ہو گیا امام اس کے نام سے شفا لیتا ہے بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا یار تُو نے کوئی پڑھنا میں ساتھ رسول اس کی چل تو آجا میں اُت سے آجانا امام اس کے نام سے شفا لیتا ہے رسول اس کی چادر سے شفا لیتا ہے کیا بات ہے تیری کیا بات ہی قسم دیوانہ صاحب میری زندگی کا آخری لفظ ہو اگر میں جھوٹ بولوں سائل نے پوچھا ہے مولا آپ کی دادی کا نام زہرہ کیوں ہے فرمایا ہماری دادی زہرہ نہ ہوتی کائنات میں روشنی کا تصوری نہ ہوتی کمال مجھے نہیں آرہا کیسا کیا تھا کیل ساکر کرولواری سلام ہے کرولواری سلام ہے نہیں 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 جبر نہیں جبر نہیں میں جا رہا ہوں فرمایا ہماری دادی کا نام زہرہ نہ ہوتا آخری چار مسرے کائنات میں روشنی کا تصوری مجھ سے پوچھنا کہاں سے پڑھا مجھ سے پوچھنا ہے کہاں سے پڑھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھ سے پوچھنا ہے ہماری دادی کا نام زہرہ نہ ہوتا کائنات میں روشنی نہ ہوتا جناب سیدہ جی بھائی جی اچھا چلو سنسو بلے سو سوالینے کا مولا کیا مطلب کائنات میں روشنی کے تصوری نہ ہوتا فرمے تمہیں کیا پتا ہماری دادی کتنی نورانی تھی جب مدینے میں موسم خراب ہو جاتا تھا بارش ہوتی تھی برسات ہوتی تھی بادل ہوتے تھے دھند ہوتی تھی اور صبح کے وقت لوگوں کو پتے لکھتا تھا سورج ہوا نہیں ہوا نماز کا ٹائم ہوا نہیں ہوا ہماری دادی ہجرے سے باہر وضو کیلئے آتی ہماری دادی کے پاؤں کے نور سے لوگ نماز کے ٹائم کا فیصلہ اور ہمیں اس بندے نواں کھاں کی جہاں نہیں بولیا اور اس بندے نواں کھاں کی ہمیں ساکھے پیرا چوب کر گیا اللہ اکبر اللہ اکبر شاہدہ اپو ترجیمن اے جوانی امارویا قرآن دیکھتا ہمیں موت آگیا ہماری دادی کے پاؤں کے نور سے زمانہ نماز کا چلو میرے بزرگر میں انہوں نے دعاوں دی چھانے چھاں پالے اب آوے درگان شہرہ تیری سونی داد دیتی نے مسلمانوں کی ایک امہ سے پوچھا کسی نے اب پورے ملک دا مجمع اب آئی دن میری گا سمجھا ہوئے ان ولیدی کا سمجھ بولا ہے اللہ سمجھا ہوئے یالی یالی مسلمانوں کی ایک امہ سے پوچھا آپ بھی اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر میں بطول رہتی تھی کتنا نور تھا بطول کا لوریل سر جا کائنات تول کے میری تلی ترخ میں اس جملے دے بدلے قبول لگ رہا مسلمانوں کی امہ نے کہا مجھے اس کے نور کا اندازہ تو نہیں لیکن کنہ نخیط ہو وننگزل ہو وننزم اللہ براتا بل لیلے فی زوئے وجہ الفاطمہ ہم اندھیری راتوں میں سینے پر ہونے کا کام بطول کے نور میں کر لیتے تو ہے کوئی بندہ ہے کوئی جسے مجھے سننا ہوتا ہے آن جی میں آن حیاتی ہوئی جی جی میرا بچھنا جی بچھا یہ ہے آدھا دار گھر کے بچے بیٹھے رازی اسٹا دیں میری پوتران رازی حسین اسٹا دیں جی جی سبحان اللہ اچھا بسم اللہ پتہ نہیں ہوکے دیں پرانی روائی ہے یاد دیں تو بول میں نے اللہ پڑھ دیں آہا آہا بیٹی کو اٹھا لیا رسول نے اپنا آپ دیکھنا شروع کر دیا ہاتھ کھولو میرا بچہ میں کہہ رہا ہوں بیٹی کو اٹھا لیا رسول نے اپنا آپ دیکھنا شروع کر دیا ہک بیدے موٹے ہاتھ رکھو بیٹی کو اٹھا کے فرماتے ہیں فرش پہ اتری میری خاطر فرش پہ اتری میری خاطر عرش تلک تسلیم کروں گا میں بیست کریم کے بدلے ماں جیسی تازین کا جی علماء بولو نا زین بھائی جی جی بھلو جنہیں علی کہنا آتا ہے ہاتھوں نے اچھا ہے ہاں اٹھ دی ہونتے راضی میں بھی اس تقریم کے بدلے شاہ باش تقریم پہ بولنے والا میرا سلام وصل کرو ماں جیسی آخری چار مصرے غازی آپ کو عزت دے راضی رہنا بیٹی نے کہا بابا آپ اتنا پیار کرتے ہیں مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں فرمای بطول میں تجھے اپنے پیار کا مزاج بتاؤں بیٹی نے کہا بتائیں محمد نے کہا جو سن کے تیرا نام جھکا دے گا جبی کو بول لے بول تیری مرضی میں گیا علی ذائعہ نے حکمت واسے میرے علکہ کی اللہ عزت دے گی جو سن کے تیرا نام جھکا دے گا جبی کو جو سن کے تیرا نام لانت میرے اوپر اگر میں نے ایک سیکنڈ کے لیے سیڈی پڑھی ہو تو حکم کرے اور میں کتابوں کے ڈھیر لگا دوں فرماتے ہیں جو سن کے تیرا نام جھکا دے گا جبی کو تبرنا جو کرے گا وعدہ ہے وہ جنت میں میرے سا جلے کھاندہ بطول دائے حفظوں میں اچھے ہائیوری تشریف رکھیں میرے واجبترام موزہ سمائن یہ تھے جناب شوکت رضا شوکت صاحب جو آپ کے سامنے